اسلام علیکم معزز سامین پہچان پاکستان پروگرام کے ساتھ ریڈیو پاکستان کی ورلڈ سروس سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد جابید ناظرین آپ ہمارے یہ پروگرام سن رہے ہیں شارٹ ویو کی فریکونسی پر میڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز میں جبکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں برہراس نشیات ہماری سنی بھی جا سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وزٹ کیجئے ویبسٹ ایڈریس www.radio.gov.pk اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پہچان پاکستان کے اندر ہم ان شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی اس کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور پاکستان میں ایسی بہت ساری ممتاز اور ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اپنے فن کو اجاگر کیا اپنے فن کا لوہا منوایا بھلے وہ انہیں اداکاری کی ہو گلوکاری کی ہو یہ اپنی آواز کا جادو جگایا ہو اور نہ صرف پاکستان میں مہدی حسن اور پاکستان میں عبدالستار ایدی جیسی شخصیات نے اپنا نام بنایا بلکہ خواتین نے بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کیا آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بلکی سیدھی صاحبوں موجود ہیں انہوں نے سماجی خدمات پر اپنا نام پیدا کیا آپ اندازہ کر لیجئے ہمارے ہاں جنگر مایکروسوف پروفیشنل آرفہ کریم جیسی شخصیات نے جنم لیا اور اسی دھرتی پر مختار بی بی نے بھی جنم لیا اور یہ تمام شخصیات ہمارے لیے قابل قدر ہیں انہی شخصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے پروگرام میں ایسی ہی دو معتبر شخصیات کو مدو کیا ہے ان سے بات سیدھ کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے گلفشان تارک یہ سپورٹس ویمن ہیں کلیمبر ہیں اس کے ساتھ سائکلسٹ بھی ہیں بیڈ منٹن بھی کھلتی ہیں پیرگلائیڈنگ بھی کرتی ہیں مختلف شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو دیو وائٹ کیا ہوا ہے جبکہ ان کے ساتھ نشست فرما ہے نازیہ پروین صاحبہ اور یہ پاکستان میں اب تک بلکہ دنیا بھر میں پہچانی جا چکی ہیں اپنے ہنر اور اپنے فن کی وجہ سے اور اب تک تقریباً 32 چیمپین میں اپنا نام بنایا ہے اور چار ریکارڈ ایسی بھی بنائے جہاں پر مردوں کو انہوں نے شکست دی اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی صلاحیتیں اور ان کی جتنی بھی ہمارے پاس آنے والی ریکارڈز بنا رہی ہیں ملکی سطح پر بیندل اقوامی سطح پر ہم ان کو سراتے ہیں اور ان کو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کیسے مزاج آپ کے نازیہ پروین صاحبہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں ہمارے ساتھ گلفشان تاریخ صاحبہ موجود ہیں کیسے مزاج آپ کے بہت ممنون آپ کا ریڈیو پاکستان کے لئے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائیں جزاکتہ بہت ہے ہمارے لئے آنر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بلائے بلکل آپ نے پاکستان کی خوش آلی ہے اور پاکستان کے لئے باعث فخر بنی ہے تو ہم آپ کو یقیناً سلیوٹ پیش کرتے ہیں ناظرین آپ کا تعلق فاتا کے ساتھ ہے باجوڑ ایجنسی کے ساتھ ہے ایک ایسا علاقہ جہاں پر خواتین کے لئے کام کرنا اور آگے بڑھنا یقیناً ایک مشکل ہمبر ہے وہاں سے اب تک کا سفر کیسے رہا کیسے شروع کیا یقیناً میں جاننا چاہوں گا آپ نے بات ہی ایسی کر دی خواتین کے لئے مشکل ہے بلکل کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ میلز کے لئے بھی مشکل ہے ایون ڈرائیونگ سیکھ لیں آپ کوئی بھی کام کر لیں جب آپ کرنا شروع کریں گے آپ کو وہ مشکل ہی لگے گا لیکن اگر آپ پیشنیٹ ہیں اور آپ پوزیٹیولی لے کے انرجی کے ساتھ اس کو چلتے ہیں تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں میرا تعلق بیسکلی باجور ایجنسی سے ہے اور میرے فادر چونکہ آرمی میں تھے پاکستان کے مختلف علاقوں میں میرا وقت گزرا اور بچپن سے لے کر اب تک تقریباً سارا پاکستان دیکھ چکی ہوں بائی پروفیشن میں میڈیا اینلیسٹ ہوں اور بائی پیشن میں راک کلائمبر ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں پیرا گلائیڈنگ بھی کرتی ہوں سٹارٹ میں نے کیا تھا راک کلائمبنگ 2010 مارچ میں اور اس ٹیم پہ میں نے فرسٹ کمپیٹیشن کھیلا جس میں میری فورت پوزیشن آئی انفورچنیٹلی میں اچھا سکور نہیں کر سکی تو داٹ وز دا مومنٹ جس نے مجھے پنچ کیا کہ اچھا ایسا کیا ہے جو یہ لوگ کر سکتے ہیں اور میں نہیں کر سکتی بیکیس شروع سے ہمیں بتایا گیا کہ آپ تو اشرف المخلوقات اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے پریکٹس جروع کی اور نومبر میں آ کے میں نے پنا پہلا کمپیٹیشن جیتا نومبر 2010 میں اور تب سے آج تک میں نے 32 مقابلے جیتے ہیں اور اللہ کا شکر آج تک میں کبھی سیکنڈ نہیں آئی میری فرسٹ پوزیشن رہی پھر لڑکوں سے جیتا کچھ نیشنل چیمپینشپ جیتی اور 2014 میں میں ایوز دی فرسٹ فیمل جس نے انٹرنیشنل پاکستان کو ریپریزنٹ کیا روک کلائیمگ میں کچھ ہنڈرڈ کنٹریز تھی اور اس کے علاوہ میں پیرا گلائیڈنگ کرتی ہوں میں نے ایک دن میں گیارہ فلائٹس کی تھی اور اب میرے پاس الیمنٹری پائلٹ کا لائسنس اور میں ہائی فلائٹس کر رہی ہوں ماشاءاللہ گلفشان ہمارے ساتھ موجود ہیں گلفشان جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پروفیشنل یہ میڈیا انیلیس ہیں جبکہ آپ کمپیوٹر انجینئر ہیں لیکن آپ کا تعلق سپورٹس کے ساتھ ہے اور وہ اتنا زیادہ ہے ماشاءاللہ کتنا اپنے نام بنایا ہے اور دوسری طرف آپ کا جو اپنا شعبہ ہے وہاں پر اتنی آپ نمائی نہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کو شوق کہا جائے یا اس کے اندر آپ کی اپنی ایکسپریٹیز تھی یا پھر آپ نے اس پروفیشنل کو کس بنیاد پر سیلیکٹ کیا اس نے پروفیشنل کو کمپیوٹر انجینئر اور میں نے پاکستان کی سب سے ریپیوٹید یونیورسٹی نرس سے میں نے گریجویشن اور گولڈ میڈلیسٹ ہوں میں اپنی یونیورسٹی کی اس کے علاوہ میں پروفیشن میں بھی میرا کافی نام ہے اگر آپ تھوڑا سٹڈی کریں تو میں نے اپنے پروفیشن میں کافی نام بنایا ہے میں اس وقت مینجھا ہوں بزنس ڈیویلپمنٹ کی ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کے علاوہ یہ میرا پیشن ہے کیونکہ میرے فادر مجر ان آرمی اور وہ غازی تھے 1971 وار کے ان کے اندر ٹریولنگ کا وہ ایک پیشن تھا انہوں نے عادی دنیا گاڑی پر گھومی ہوئی ہے میری دادی کو حج کر آیا تھا تو وہ جو ایک شوک تھا وہ میرے اندر اندر انہیرٹیٹ ہے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ میرے شوک ہے جب میرے فادر کی دہت ہوئی تو اس کے بعد جب میں نے دنیا کا دوسرا روپ دیکھا تو اسائی نیگیٹیویٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک پوزیٹیو چیز میں کرنا چاہتی جو میں سپورٹس کی فیلڈ میں آگئی سٹارٹ میں نے نازیہ پروین کے ساتھ کیا تھا یہ 2011 کی بات ہے یہ وہاں پہ ایک کمپٹیشن کے لیے گئی ہی تھی اور میں وہاں پہ ویسے ہی اپنی ٹیم کو لے کر آئی ہی تھی تو وہاں میں ان سے ملی ہی تھی فرسٹ انٹریکشن جو میرا سپورٹس میں بات ہوئے انہی کے ساتھ ہوا تھا کلائیب میں میرا اتنا انٹریکشن نہیں تھا دن میں نے شفٹ کر دیا اپنا سائیکلنگ کی طرف کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نازیہ کچھ جاتا ہے یعنی ایسی ان کے اندر اپنا بہت سائیہی تھی لیکن ایک انسپائیشن بھی ہوتی ہے ایک رائیب میں آپ کو ایک بریک تھروں ملنا چاہیے آپ کو چیز نظرانی چاہیے کیونکہ جاوریاں سے میرا تعلق ہے ایسے گاؤں سے جہاں پہ کچھ بھی نہیں استحقا سرگوڈا میں میری گروومنگ ہوئی تھی کوئی سپورٹس ایکٹیوٹیز نہیں اور فرسٹ ٹائم اسلامباد میں میں ایک ایسے ایسے ایوینٹ پہ گئی تھی اس کے بعد پھر میں نے سائیکلنگ سٹارٹ کر دی بچپن سے کرتی تھی کہ مجھے نہیں بتا تھا ہاں کمپٹیشن بگارہ ہوتے ہیں 2015 میں میرا نیشنل سکریش ریز میں سلوبر میڈل تھا اسلامباد ٹیم سے میں کھیلا پھر اس کے بعد میں نے ممہ پوری تریننگ دی 3-4 منس کی در ایلیٹ اکیڈمی سے مکس مارشل آرٹس کی کیونکہ مجھے سولو رائٹس کرنی تھی وہ آیستہ آیستہ مجھے ایک سپورٹس ہو رہا تھا مجھے مجھے کس جیز کا شوق تھا مجھے stalہ کسی جیز کا شوق تھا آئیستہ مجھے کھانے کھانے مجھے کا کلچر ریلیزن یہ سب پڑھنے کا اور دیکھنے کا شوق تھا نازیہ یہ آپ سے مطاثیر ہوئی آپ کہ سے مطاثیر ہوئی اور مصدر ، اگر صرف مرے لیے انسپریشن ایک ہی رول موڈل وہ میرے فادر تھی بچپن سے اب تک وہ رویز ارمی میں تھے وہ آرمی میں تھے اور ہم پانچ بہنے تھیں تو شروع سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو لڑکیاں ہیں برطن شرطن دھویں گی پڑھائی زیادہ نہ کرائیں اگلے گھر جانا ہے اس ہماری ٹپکل تھنکنگ ہے اس ملڈومنیٹس سو میرے اببو نے کہا کہ کوئی لڑکا لڑکی مطلب ڈیفرنس نہیں ہے آپ اشرف المخلوقات ہیں ہمیشہ ہر چیز میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا میں جب روک کلائبنگ کرتی تھی تو ایک سال تک میری امی نہیں جاتی تھی میرے ساتھ پھر ایک سال بعد جب وہ گئی تو میں کلائب کرتی تھی تو مجھے کلائبنگ سے زیادہ ان سے در لگ رہا ہوتا تھا وہ کرتی رہتی تھی یا اللہ خیر یا اللہ خیر وہ ٹینشن میں ہوتی تھی اور میرے فادر نے کہا کہ تم نے ٹھیک سے نہیں کیا دوبارہ جا کے کرو اب طور پہنس کی سپورٹ جیائی تو اب تک رول موتل ہے سا میارا خیال ہے بھائیوں نے بھی سپورٹ کیا ہوں میں اللہ حالوں نے Mestika کی طور پانچ گرے کیا ہوں میری بھائی کے ساتھ بہتر 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 لڑائی مرے بہتر 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 مواتل سوچ ملہتی ہیں امی سے زیادہ اس نے میری کیار کیا بچپن سے کیونکہ وہ بچارہ اس کو اکثر وہ کہتا ہے تم نے میرا بچپن خراب کیا ہے جب وہ جاتا ہوتا تھا کھیلنے باہر تو میری امی کہتی ہوتی تھی اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤ یہ چھوٹی ہے وہ بچارہ گراؤنڈ میں مجھے بٹھا کے تو پھر اپنا کھیل رہا ہوتا تھا تو ای ٹھنک پیرنٹس سے زیادہ میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور جہاں بھی میں جاتی رہی ہوں اس کے اگزام ہو رہے ہوتے تھے وہ بچارہ راک پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا تم میں اپنی کلائمبنگ کر رہی ہوتی تھی تو اپنی جوب چھوڑ کے اپنا ساری چیزوں کو چھوڑ کے وہ ہمیشہ میری لیے کھڑا ہوتا تھا اس سفر کا آغاز کب کیا ہے کس سن کی بات ہے کس دہائی کی بلکہ کہنا چاہیے راک کلائمبنگ کیا اوورال راک کلائمبنگ کی راک کلائمبنگ میں نے اب میں نے امفل کیا ہے اہم دیو سے تب میں ایک دفعہ ہوسٹل سے گئی تو وہاں کچھ لڑکے لڑکے راک کلائمبنگ کر رہے تھے تو اتنا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا کہا جا سکتا ہے کہ میں بای دی فولت جو پروفیشنل میں اس میں آگئی تو ان کو دیکھ کے تو مجھو جس ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے خون میں ہے پہاڑوں سے محبت اور پہاڑوں سے چرن ان کی اٹریکشن ہمارے بلڈ میں ہے تو میں وہاں گئی مجھ سے نہیں ہو رہا تھا بارش بھی ہو رہی تھی کافی ریزن سے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آجائیں آپ کامپیٹیشن میں حصہ لیں تو وہ شروع سے عادت کوئی نہیں تھی کہ کہیں گب اپ کر لیں آرام سے تو بس اس کے بعد سے آیا اور پھر نومبر تک میں نے پرپر پریکٹس کی اور اللہ کا شکر اب تک کر رہی ہوں اور پھر دو ہزار گیارہ میں ملقات آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر ایک نئے زندگی کے سفر کا آماز ہوتا ہے کافی مجھے انکاریج کیا ان کی انیویسٹی کا علمپیر تھا ناسٹو علمپیر اس میں انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بلایا اور یہ سب کچھ تو ہماری پھر کافی فرینشپ بھی رہی ہے اب تک ہم لوگ اکٹھے ہیں 2011 سے اب تک کافی انیویسٹیز میں پاکستان ہم لوگ تقریباً بھاولپور ملتان یہ سب کچھ ہمیں اکٹھے گھومے میں اور وہ اکٹھا ہونے کا ثبوت آج بھی آپ نے بھییا کہ یہاں پر دونوں موجود ہیں اچھا آپ کی شخصیت جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آپ اچھا آپ کی شخصیت موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں آپ سوشل اکٹیویسٹ بھی ہیں یہ ساری چیزیں ایک شخصیت کے اندر اکٹھے ہونا اور پھر ایک منظم طریقے سے لے کے چلنا مشکل کام نہیں ہے مشکل کام تو ہے لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے ایک پوائنٹ ہوتا ہے ایک ریزن ہوتی ہے وہ سب کرنے کی ان 2009 میرے نی کی لگامنٹس رپچر ہو گئے تھے میں سیالکورٹ میں کمپیٹیشن کے لیے گئی ہوتی ماریتھون کے لیے اپنے کالیج کے لیے مجھے دکٹرز نے کہا تھا تم سپورٹ چھوڑ تو تم چل نہیں پاؤ گئے اتنا سوئر یہ ستیل ابھی میری انجری تھی بس مجھے شوق تھا مجھے ایک خریس تھا کہ میں نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے تو بس وہ جتنی اگریشن تھی you know rejection from society rejection from relatives from friends تو وہ ساری positivity می کنورٹ ہوئی اور میں نے different چیزیں کرنی شروع کرتی اچھا موٹیویشنل سپیکر آپ بھی ہیں اور یہ شوق آپ میں بھی ہے بطلب آپ کے کافی سارے شوق ایسے ہیں کھیلنے کے لکھائی پڑھائی کے کہ وہ کومنیلٹی ان کے اندر موجود ہے ایک پڑھائی کا تو میں ضرور بات یہاں کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں سپورٹس کا فیوچر نہیں ہے تو جب آپ باہر جاتے نا تو بچہ اگر دو سال سے دو تین سال کا ہے تو دے گیٹ ٹو نو کہ یہ کلائمبر ہے اور اس نے بڑے ہو کے کلائمبر بننا ہے تو وہیں سو اس پر محنت شروع ہو جاتی ہے بکیز دے نو کہ اس کا کلائمبنگ میں فیوچر ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ دو پہلے تو چلیں اب پھر بھی اور فیلز آگیاں یا انجینئر کا فیوچر سیکیور ہے یا ڈاکٹر کا تو میرے پیلنٹس نے بھی ہمیشہ فورس کیا کہ تم پڑھائی میں ساتیسفائی کرو پھر جو تم کاؤگی وہ ہم مان لیں گے تو میں نے ان کی پڑھائی والی سائی سیٹسفائی رکھی میں نے ہمیشہ اچھا جی پی اے لیا ابھی میں نے ایم فیل فور جی پی اے کے ساتھ کیا ہے نیشنل دیفنس یونیورسٹی سے لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیشن کرنے کے لیے میں نے ان کو سیٹسفائی رکھا تو ایک دوسرے کا اثر بھی ہے ہمارے پر اتنا سارا ارسا نکٹھا گزارہ ہے آپ نے کہا کہ سپورٹس کے حوالے سے اتنی ترویج یا ترقی نہیں ہو پاری لیکن پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی شخصیات ابریمی سپورٹس میں یونس خان ہے ہمارے پاس بختر عمران خان جیسی جاوید میاداد شخصیات ہیں تو یہ اس مقام تک کیسے پہنچ گیا اور یہ ریکنائز ہوئے ورلڈ لیول پر جا کر اتنے آرام سے نہیں ہوئے نا دیکھیں انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑی انہوں نے کتنا کتنا عرصہ سٹرگل کیا کتنے سالوں کی محنت کے بعد جا کے یہ نام آیا گا اور وہ نام چودہ پندرہ کروڑ میں سے ایک یا دو آئے تو جب آپ یہاں میں جب سنگاپور جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو میں وہاں گئی تو ہمارے انیس بیس کا فرق تھا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ان کی فسیلیٹیز ان کی محنت ان کی ٹریننگ ہم سے لاکھوں گنا بہتر تھی تو یہاں ٹیلنٹ اور بھی مجھ سے اچھے اچھے ٹلائمبرز ہوں گے مجھ سے اچھے ٹلینٹڈ لوگ لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو یوٹلائز نہیں کر پا رہے میرا یہ ہے کہ میں ابھی اپنی جتنی جوب کرتی ہوں جتنا وقت سارے پیسے اسی پر لگ جاتے ہیں اچھا اپنے شوق کو مکبر کرنے بھی کافی ایکسپنسی ہے پھر ٹرائیولنگ کا پھر آنے جانے تو وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا میرا تو شوق تھا تو میں نے پورا کر لیا مجھے اللہ تعالی نے وسیلہ بھی دیا اس میں سپورٹ بھی ملی فیملی سے بھی شروع میں تھوڑی بہت ریزیسٹنس بھی تھی تو چلتا ہے اگر آپ پیشنیٹ ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کام کرتے رہیں تو وہ ہی پورٹس کی میں بات کروں گی کہ اتنا سیریسلی ہاں نہیں لیا جاتا ہیں بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو سپورٹس کے نام پر کرتے ہیں لیکن جب آپ انٹرنیشنل ہی جاتے ہو تو ان کی اس طرح سے چانٹی نہیں ہوتی پلیئرز کی آپ انڈیا بانگلہ دیش اپنے ریجنل کنٹریز میں دیکھ لیں وہ لوگ جب بھیجتے ہیں تو وہ بہت سارے کامپیٹیشنز کراتے ہیں اس میں سے بیسٹ پلیئرز چوز کر کے لے جاتے ہیں ہمارے ڈائلما یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس کی طرف میرا کہہ لیں کہ فیورٹیزم ہے تو اس طرح سے کچھ ریلیٹیوز کو لے جاتے ہیں تو وہ دیئر لائک کہ ہم ایک انٹرنیشنل ٹرپ کرائیں گے اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے تو پھر جب ہم جاتے ہیں تو سب سے آخری پلیئر پاکستانی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے لیکن کموں جاتے ہیں اپنے مقام پہ ایک وقت لگتا ہے دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے لیکن فیسلیٹیز نہیں ہیں اگر آپ پیسے نہیں لگا سکتے آپ انٹرنیشنل کولابریشنز کریں ہمارے ساتھ آتے ہیں آپ راک کلائمبرز کو بلوالیں وہ خود آ جاتے ہیں انٹرنیشنل آپ ارگنیزیشنز کے ساتھ کریں کہ ٹھیک ہے ہمارے پلیئرز وہاں ہیں گے آپ کے پلیئرز یہاں ہیں گے it's a heaven for rock climbing and paragliding تین world records paragliding کے پاکستان میں بنے ہیں but unfortunately ہم qualifying round تک بھی نہیں جاتے ہیں حصہ نہیں لیتے ہر سال یہ heaven ہے کتنے rocks ہیں کتنے اچھے آپ کو جب جائیں آپ northern areas کو آپ کو لگ پتا جاتا ہے وہاں تو یہ سب کچھ ہے بھی نہیں artificial انہوں نے سب بنایا ہے but they work hard and they get it they have facilities ہم یہ نہیں کہتے کہ facilities نہیں ہیں لیکن یہ کہ facilities اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے بہت کم ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت struggle کرنی پڑتی ہے اور گلفشا آپ کو جیسے lifetime achievement award سے بھی نوازا گیا پیام پاکستان کی جانب سے کب کی بات ہے لائف ٹائم اچھی وارڈ میں ملا تھا اٹک میں یہ 2015 کی بات ہے اس کے بعد میں کافی کچھ کیا میں نے خنجراب کا ایک ٹرپ لگایا تھا یہاں سے سائیکل پر اور ایک ازار کلومیٹر کا دسنس آپ نے کوری کیا 9.5 دیز میں اور یہ دنیا کا سب سے اونچا بارڈر ہے مینس 5 ٹمپریچر تھا اور پاک چینہ بارڈر خنجراب پاس تک میں گئی اور یہ نیشنل ریکارڈ میرا بریک ہوا تھا جس سے مجھے مجھے لوگوں نے جاننا شروع کیا جلوہ گر ہوئی اس کے بعد ایسا ہی ہے اور میرا مقصد نہیں تھا کہ میڈیا کووریج دے گا یا میرا فیم بنے گا میرا تھا گھومنے پھرنے کا شوق مجھے نورت دیکھنا تھا اپنے کیمپنگ کا سامان رکھ کے لیکن وہ چیز پھر شوہرت میں بتل گئی جب آپ بہت پیک پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ ہوتا ہے اچھائی کا کہ آپ اس کو ایک پوزیٹیو چیز کیلئے آپ یٹلائز کریں تب ہی میں نے ڈیسائید کیا کہ میں موٹیویشن سپیکر بنوں گی میرے جتنا یہ پیشن ہے یا میرے تک پہنچاؤں گی تیڈیکس نے ایک پلیٹ فرم کیا دیا تھا جس میں ایک انٹرنیشن پلیٹ فرم جہاں میری پہلی سپیچ ڈیلیور ہوئی تھی جس کے بعد اس میں بھی شوہرت ہوئی اس کے علاوہ ابھی مجھے گورنمنٹ او پاکستان سے نظریے پاکستان کاؤنسل کے تھروے اکیو خان سے گول میڈل ملے 27 مارچ اسی سال میں مجھے گورنمنٹ او پاکستان نے مریم اورنگزیب یہ جنرل کیانک اور ایک اور جنرل یہ ہر سال ملتا ہے مجھے گورنمنٹ او پاکستان لیکن یہ ہے کہ یہ دیتے ہیں ایک طرح سے ریکنیشن ہوتی ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کیلئی کچھ دیفرنٹ کیا یا امیج جو کنجیبیوشن اچیویمنٹس ہیں اس میں سے اچھے 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 اور ان کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے تو دس سے پندرہ لوگ یہ لوگ چوز کرتے جن کو ہر سال اوارد ملتا ہے ویسے تو دیکھا چاہے تو ہمارے ہاں شاید ملتا ہے لیکن اس کے باوجود 4 کمپیٹیشن آپ کے ایسے بھی ہے کہ جہاں پر آپ نے بیٹ کیا مردوں کو کیسی فیلنگ تھی تھا یقین ان خوشی ہوئی ہوگی اس ٹائم اتنا نہیں تھا میں اپنا ٹائم خود سے کمپیر کرتی تھی ایک کمپیٹیشن اگر گیارہ سیکنڈ میں کیا تو اگلی کلائم میری دس سیکنڈ میں ہونی چاہیئے میرا یہ تارگیٹ ہوتا تھا تو اکثر میرے ساتھ جو باقی لڑکی ہوتی تھی وہ دو دو کلائمز کرتی تھی تو مجھے دیکھ کے دے کہ یہ تو پاگل ہے اس کو کرنے تو مجھے ایک جنون کی حد تک ہوتا تھا میں کٹھے دس بندرہ کلائمز کرتی تھی پھر آدھا گھنٹہ ریشت پھر دس بندرہ کلائمز پھر اس طرح مجھ پر کافی ہوئے میری باڈی کافی بیک ہوگی دو مہینے تک پھر ایک سال کے لیے مجھے سب چھوڑنی پڑی پھر میں نے کمبیک کیا 2016 مارچ میں تو آپ بات کر رہے تھے کہ لڑکوں سے جیت کے میرا خیال ہے کہ آپ یہاں سے سٹرونگ ہو تو چاہے لڑکے ہو لڑکیا ہو نیشنل ہو انٹرنیشنل ہو آپ نے بس سوچنا ہے کہ آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے ہار جیت وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے جب میں نے جیتا لڑکوں سے تو پہلا کمپیٹیشن جب میں جیتا تو مجھے نہیں پتا تھا پیچھے کیا چل رہا ہے تو سیکنڈ کمپیٹیشن میں جب آئی تو 23 مارچ 2013 کا تو دو لڑکے تو انہوں نے کہا اگر یہ کھیلے گی تو ہم نہیں کھیلیں گے تو مجھے بڑا لگا ایک دم سے تو میں نے کہا کیوں نہیں کھیلیں گے آپ لوگ تو وہ کہتے تم یار تم جیت جاتی ہو تو اس کے بعد سارے کہتے لڑکی سے ہار گئے لڑکی سے ہار گئے تو آپ پریکٹیس کر لو اس کو پریکٹیس کرو تو یہ نہیں کہ میں ان سے بہت بہتر تھی یا وہ ویک تھے میری پریکٹیس تھی وہاں پر دوسرا میں نے میند کی تھی تو اس کا اللہ تعالی نے صلاح دیا تو پھر اس چیز کے بعد مجھے زیادہ فیل ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے تو میں سوچ رہی تھی کہ کھیلوں نہ کھیلوں تو اب اگر اس طرح سے چیلنج لینا تو پھر تو میں کھیلوں گی جس نے نہیں کھیلنا تو وہ نہ کھیلیں تو پھر اس کو انہوں نے بھی اورکم کیا پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا آہستہ آہستہ تو اللہ کا شکر ہے اور آپ کی بات درست ہے کہ جو آپ نے سوچا پھر اس کو حصیب بھی کیا ہاں ہوتا ہے آپ کی محنت پہ ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کہیں بھی محنت کرتے اللہ تعالی اس کو ضائع نہیں جانے دیتا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں کام آجاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہم نے اس میں اتنا ٹائم لگا لیا ہم کچھ سیکھ لیا وہ آپ کو لائف میں کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ملتا ہے وہ آپ کو کام آتا ہے آپ کی لائف میں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا تو آپ اپنی سرگل کرتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی لائف ہے جتنا اس میں اپنا بیسٹ دے سکتے ہیں پڑھائی کریں آپ کا جو پیشن ہے آپ کو ککنگ کا شوق ہے اپنے ڈریمز کیلئے جائیں لیکن اپنا کلچر اپنی سوسائٹی اس کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے دیکھیں اگر میرے ساتھ اکثر لڑکیوں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس نہیں جانے دیتے سپورٹس میں جب آپ باہر شاپنگ کیلئے جاتے ہیں آپ اپنے پیرنٹس کو فورس کرتے ہیں چاہے ان کے بس میں ہے نہیں ہے اٹھ ہزار دس ہزار کا جوڑا لے کر دیں تو آپ ایک پوزیٹیو چیز کے لئے بھی ان کو کنونس کر سکتے ہیں اور تو بی آنسٹ آپ کو پتہ اپنے پیرنٹس کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے اور کیسے کنونس کرنا ہے آپ کچھ پوزیٹیو کر رہے ہیں تو پیرنٹس آپ کو دشمن نہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے گولفشا آپ پیسوار پیس اس کی فاؤنڈر ہیں یہ کیا ہے میں جب سائکلنگ سٹارٹ کی اور جب مجھے فیم ملا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ پاکستان کیلئے کیا جائے کیونکہ میڈیا کی بہت سپورٹ تھی میں نے کہا کچھ ہائلائٹ کروں پاکستان کو انٹرنیشن پلیٹ فارم پہ یہ سپورٹ شو آپ کو ملی اس خنجراب کے کمپیٹیشن جس میں آپ نے سلی اس کے بعد ملی آپ نے کہا کہ خیم جو ہے ایک ریکارڈ بریک ہوا تھا آج تا کسی پاکستانی رڑکی نے کام نہیں کیا ہوا تو اس کے بعد میڈیا میں لنکس ملے مجھے بتا چالا شوز بھی کچھ ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک پوزیٹیو چیز کیلئے یوٹیلائز کروں تو پیس فور پیس کے نام سے میں نے ایک ریلیز آرگنائز کروا ہی اسلام آباد میں لاہور میں ابدا باد میں اس میں ہوتا تھا لڑک ساروں کو کہتی تھی کہ ہم پرموٹ کر رہے ہوتے تھے کہ پاکستان میں اگر ایک خاتون اکیلے ٹرائیل کر سکتی ہے تو یہ ٹورسٹ کے لئے ایک بہت زیادہ اور اس کو پیس میڈیا پورٹری کر رہا ہوتا تھا اور پوری بچے ہوتے تھے فیملیز ہوتی تھی وہ کافی ہائیت بنی پھر اس کے بعد میں نے کیونکہ سائیکلنگ کبھی پیشن تھا میں نے آپ کو جائے میں ترابلر ہوں تو میں نے موٹر بائکنگ سارٹ کر دی میں نے سیڈی 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 سیکھا مطبس ساوٹھ جو نورتھ پورا وہ سائیکل پہ کور کیا ہے اور ٹورڈ ساؤتھ اب میں موٹر بائک پہ جا رہا ہوں میں نے اول ویسپا خریدیا ہے 1973 موڈل میرا نیکس ریکارڈ ابھی کمنگ ویک میں بریک ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں یونیک چیز ہیں پاکستان میں کیونکہ میں پاس اگر یہ ایک ابیلیٹی ہے تو میں کیوں نہ اس کو پاکستان کیلئے تو وہ پھر جو کہ میڈیا ملتی ہے تو اس کو انٹرنیشنلی میں پھر پہنچاتی اپنے میسج کو نازیہ جتنی بھی ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کا کام ہے جس میں راک کلمبنگ ہے یہ سارا اتنا ایڈونچیرس بھی ہے در نہیں لگتا اتنی پہاڑی اتنی ہائٹ مجھے ہائٹ شروع سے بڑا فیشنیٹ کرتی ہوتی تھی جب تائیس مار چاہتا تھا جب کوئی ایوینٹ آتا تھا میرا دل چاہتا تھا کاش میں بھی ایک دن اس طرح سے ہوا میں اڑ سکو وہ ایک بچوں کو اٹریک کرتا ہے ہمیشہ بڑی سیرمنیز ہوتی تھی اور میرا بچپن سے ہوتا تھا کہ کاش میں یہ کر سکو تو ڈر آپ کو ہر چیز کا ہوتا ہے شروع میں آپ کو گرنے کا ڈر ہوتا ہے چوٹ لگنے کا ہوتا ہے اگر آپ کو ڈر نہیں ہوگا تو آپ ایک نورمل انسان نہیں ہیں تو آپ اس ڈر کو کیسے اوورکم کرتے تو مجھے تھوڑا سا ہائٹس ایسے بھی اٹریک کرتی تھی تو اس کو جب میں نے کرنا شروع کیا تو مجھے تھوڑا مزا بھی آنا شروع ہو گیا تو اس کی ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہے جب آپ پیرا گلائدنگ کر رہے ہوتے تو آپ جہاز میں بیٹھتے تو آپ کے اور انوائرمنٹ کے اور اسمان کے بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے کھڑکی ہوتی ہے جب آپ پیرا گلائدنگ کرتے تو آپ کو ایسے لگتا ہے تو ایسے لگتا ہے تو میں جو فلائٹ کر کے نیچے آتی تھی تو میں جاتا تھا کہ ایک اور کرلوں ایسے لگتا ہے کتنے دیستیز پیرا گلائے سو دو سو فیٹ سے بھی سٹارٹ لیتا ہے اسے لگتا ہے تو دو گھنٹے کی فلائٹس بھی ہوتی ہیں تین دین گھنٹے کی بھی جو والد ریکارڈ بریک ہوا تا پاکستان میں چھترال بھی اس کی اتنا سکرم نے موجود ہے آپ نے بیٹھنا ہے آپ اپنا کھانا شانا ساتھ رکھیں جب آپ 9 آرز آپ بتا رہے تو کھانا آپ جہاز میں بھی تو 9 آرز بیٹھتے ہیں یہاں صرف یہ کہ آپ کو ویجلنٹ ہونا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیس طرح سے آپ نے کنٹرول کرنا ہے وینڈ کو دیکھنا پڑتا ہے باقی سب کچھ کو تو یہ آپ کی پریکٹیس کے اوپر ہے جتنا آپ پریکٹیس کریں اور جب آپ انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں ایک چیز کو تو پھر آپ اس میں بہت آگے جا سکتے ہیں فری فال کا بھی شوق ہے آپ کو تھوڑا بھی ڈر تو لگتا ہے بات انشاءاللہ میں اس کو ٹرائے کروں گی آنے والے دنوں میں پاکستان میں ابھی اس طرح کی کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے اچھا کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ آپ پر آپ لان کریں لان کریں یہ لان ہے تو فری فال آپ نے کرنا ہے پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں ارمی کراتی ہے اور وہ بھی فوجیوں کو ہی کراتی ہے تو ٹرہ قویدیں اس طرح کی گئی اس طرح کیا اس طرح کیا انشاءاللہ میں اس طرح کیتا ہے اس طرح کی خاکے کیئی اپنے اپنے خوشترنے سے کھتا تھا اپنے اپنے بچپن سے اپنے اپنے بچپن سے دیکھتا تھا بذیکر فیمال کی شترsmith نہیں آئی اس کے بعد اس کے بعد اس طرح کی چاہتے ہیں بے انجینرگ میں اوکری اس طرح کیارت سے اس طرح کیا کیا یہ کہا جا سکتا ہے مستقبل میں جب بھی سیٹس آئیں گی تو ہاں اللہ کرے اللہ کرے تو انشاءاللہ میں ضرور جوائن کروں گا یہ میرا ڈریم ہے یہ میری لائف کا سب سے بڑا خواب ہے یہ میرے اببو نے میرے بھائی کو بولا تھا تو ان کو کوئی اتنا شوق نہیں تھا تو مجھے بچپن سے ہے تو میں تو ہر ٹائم یہی کہتی ہوں کہ کاش کسی طرح سے ہو اور میں جوائن کر لوں اور مجھے بھی یہ میرے لئے ایک آنر ہوگا کیونکہ میری امی ہمی ہمیشہ جب دیکھتی ہیں تو جب اس طرح سے ایوینٹس ہوتے ہیں تو اس میں ٹی وی پہ آتے ہیں تو ہمیشہ وہ کہتی ہے کہ یہ بھی کسی ماباب کی بیٹیاں ہوں گی ان پر بھی کتنا فخر کرتے ہوں گے ان کے ماباب اور کتنے خوش نصیب ہوں گے ان کے ماباب تو ایک طرح سے میرے پیرنٹس کی بھی وشہ ہے تو وہ بھی بہت بڑی پوری ہو جائے گی اور مجھے خود بھی بہت شوق ہے اللہ کامیابی سے آپ کو ہم کنار کرے مستقبل کے عزائم کیا انگل فش ہے آپ کے پاکستان کو انشاءاللہ جو میرا ایک منت رہ گیا میں پاکستان میں جو ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ جو باقی میرا رہ گیا اسے میں کور کروں اس کے علاوہ میں نے پاکستان سے جا رہی ہوں اتنا پیارا ملک خوبصورت اور اتنی ریکارڈ اتنی عزت اتنی شورت اس کے بعد پاکستان سے جا رہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر لیا اب میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کی پہلی ایسی خاتون بنوں جو دنیا میں نام بنائے اور میں پوری دنیا میں ایک مسلم پاکستانی لڑکی کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں تو یہ میرا بہت بڑا ویجن ہے جس کے اوپر میں نے بھی کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو میں پاس ایک منت ہی ہے یہاں پہ جو میں ہوں اور جتنے میرے ریکارڈ جو میں نے بریک کرنے میں کروں گی اس ایک منت کے اندر 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 اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے انٹرنیشنلی دیکھیں گے جہاں جا میرے پلانز ہیں نازیہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کون سے درپیش چیلنجز ہیں ان ساری ایکٹیوٹیز کو پرام کرتے ہوئے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ بین کا فیمل آپ مووو نہیں کر سکتے اتنے آرام سے تو آپ کے اببو ساتھ جائیں گے آپ کے بھائی ساتھ جائیں گے یا فیملی کا کوئی ممبر ساتھ جائے گا اکثر تو گولف شان جاتی ہے میرے ساتھ تو ای ٹھنک پرابلمز ہر چیز میں ہوتے ہیں صحیح ہے آپ کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کو مشکلات ہوں گی لیکن یہ ہے کہ آپ کو کرنا تو پڑے گا نا مووو کرنا پڑے گا آپ کی یہی لائف ہے آپ کو اسی میں سب کچھ کرنا ہے تو اگر آپ اس میں سے اچھی اچھی چیزیں دیکھتے رہے اور اس سے خود کو موٹیویٹ کرتے رہے تو آپ کر سکتے ہیں جتنے بھی چیلنجز ہو زیادہ تر تو میں جب شروع میں سٹارٹ کیا تھا تو میرا تعلق باجور ایجنسی سے ہے تو میرے نانا وہاں پہ ایم این اے تھے تو وہ شروع میں کہتے ہوتے تھے کہ مت چھوڑو اس کو یہ تو لڑکو جیسی فیزیک ہو جے گی اس کی اور یہ تو یہ کیا یہ تو بڑی ٹف گیم ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ تو لڑکے کھیلتے ہیں یہ لڑکیاں نہیں کرتی یہاں پہ تو پھر کچھ عرصے بعد اللہ ان کو جنت نصیب کرے لائسٹیر ان کی ڈیتھ ہوگی کچھ عرصے بعد وہ سب کو بتاتے ہوتے تھے یہ میری کمانڈو بیٹی ہے تو ہمارے پڑوسی بتاتے تھے پھر وہی لوگ مجھ پہ فخر کرنا شروع گئے تو اس سے بڑی آپ کے لئے کوئی بات نہیں ہوتی آپ باہت سے فخر بنتے ہیں بہت ساری پروبلمز بھی آئیں بہت ساری چیزیں میں نے فیس بھی کی میں نے آپ کو بتائے فیزیکلی میں بہت زیادہ ہوں کہ یہ ایک سال کا گیپ دیا لیکن اللہ تعالی حمد دیتا ہے اور آپ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ایک انٹرنیشنلی آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بیچاری عورت کا بہت کونسپٹ ہے یہاں پہ یہاں کی فیمیلز ڈپرائیوڈ ہیں یہاں کی فیمیلز کو رائٹس نہیں ہیں وہ چیز چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہم 54% ہے اگر ہم اٹھ کے اس کو نہیں بتائیں گے دنیا کو کہ یہاں بہت رسپیکٹ ہے فیمیلز کی آپ یہاں جائیں روڈ پہ کھڑے ہو آپ کو فیمیلز فرسٹ یہاں پہ نظر آتا ہے انٹرنیشنلی میں اکسر بتاتی ہو میں گئی تھی سنگاپور تو ایک لائن لگی بھی تھی پاسپورٹ کی تو اس میں زیادہ لڑکے تھے تو ہمیں تو یہاں عادت ہے میں جا کے پہلے اپنا پاسپورٹ پکڑا دیا لائن توڑ کے تو بندے نے مجھے کہا جائیں لائن فالو کریں بڑا سختی سے اس نے کہا تو پاکستان یہاں تو ازادی کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جو اصل ازادی اور ریسپیکٹیبل وے میں کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں بس صرف ضرورت اتنی ہے کہ ہم پاکستان دنیا کو دکھائیں ہر ٹائم ہم نیگٹیو چیز کو نہ دکھائیں بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے اس ملک میں بہت کچھ اچھا ہے اس ملک میں بس صرف وہ دنیا کو دکھائیں جیسے کہ گلفشان بتائیے کہ سپورٹس ویمن ہے اس کا تعلق فیزیکل ایکسرسائز کے ساتھ تو ہے ہی لیکن اس کا منٹل ایکسرسائز سے بھی کیا تعلق ہے اور کیا ہمارے ہاں خواتین کو اتنی ترویج ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پر فارم کر سکتے ہیں جتنی ایکٹیویٹیز وہ کر سکتے ہیں یہ جنہیں ان کو ضرورت ہے دیکھیں کسی بھی اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ یونیک ہوگا جو عام لڑکیاں نہیں کرتی جو ایک ٹیپیکل سٹیڈیو ٹائپ بنا ہوئے اس میں آپ کو بہت زیادہ ریزیسٹنس ہوگی میں پاکستان سپورٹس بورڈ میں نے جوائن کیا ہوا ہے تو میں کہاں ٹیکسالا سے اٹھ کے آتی ہوں صرف ایک یہ کام کرنے کے لیے ٹرائیولنگ آپ دیکھیں کتنی ریزیسٹنس ہے اس کے علاوہ فیملی پریشر ہر چیز کو آپ کو منیز کرنا پڑتے ہیں اگر آپ کو یہی نیا کام کر رہے ہوں تو اس کے لیے زیادہ مسئلے مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں اگر آپ کا پیشن ہے اگر آپ مینتلی اتنے سٹرونگ ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں ورنہ لوگ تو بہت ہیں باتیں کرنے والے پسٹر آپ کو زیادہ مینتلی سٹرونگ بنا دیتی ہے آپ اتنے آرام سے گیوپ نہیں کرتے آپ بڑا چیلنج ایکسپٹر بن جاتے ہیں پڑھائی میں بھی ہر ہر چیز میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں گیوپ نہیں کرنا تھوڑا سا اور ٹرائے کر لیں تو میرا پہلے اتنے گریڈز اچھے نہیں آتے تھے جب سے میں نے راک کلائمنگ اور یہ سپورٹ شروع کی تو میرے گریڈز اچھے آنے سکر ہو گئے پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام جیسا کہ پروجیم اختتام پذیر ہونے کو ہے آپ کی یہی لائف ہے اپنے ڈریمز اچیو کریں اور فیمیلز کے لیے سپیشلی میں یہی کہوں گی کہ آپ 54% ہے اس کنٹری کی تو اگر آپ گھر پہ بیٹھ جیں گے اور آپ ملک کی نیشنل انٹرسٹ کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دیں گی تو یہ ملک پیرلائز ہو جگا آپ آگے آئیں آپ اپنا حصہ دیں ہر ہر اس میں اور اپنی لائف میں بیلنس رکھیں گھر کو فیملی کو سب کو اسی طرح سے لے کر چلیں تو ہمارا پاکستان بہت آگے جائے گا اور انشاءاللہ فیمیلز کا جو ایک سٹیوٹیکپیکل امیج ہے وہ ختم ہو جگر پاکستان ایک کےپیبل نیشن ہو کے سامنے آئے گا جی گلفشہ آپ اپنے اپنے اپسیویشن اور ایکسپیرینس کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا کہیں گی کوئی پیغام سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کے ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے جتنے میں گاؤں میں کالو خود گاؤں میں جا کے سپیچز کرتی ہوں ادھر بھی یہی ایشو میں نے دیکھے کہ لڑکیوں کو پڑھائی میں نہیں لائے جاتا اور یہی کہوں گی ساری ماں سے سارے جتنے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ بچیوں کو پڑھائیں کیونکہ انہوں نے اگلے گھر جانا آتے وہ ایک پوری جنریشن کو تو یہ میرا پہلا پہ کام تھا دوسرا یہ تھا کہ سپورٹس میں بھی خواتین کو تھوڑا سا ایج دیں سپیس ملی چاہیے صرف کرکٹ اور حوکی کو نہیں باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ خواتین کچھ کرنا چاہتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ اس طرح سے سپورٹ نہیں دی جاتے جس طرح کی دینی چاہیے جس طرح کرکٹر کو بنتا ہے یا کوئی ایک فوٹبالر بنتا ہے یا کوئی حوکی کی ٹیم جوائن کرتا ہے یہاں پہ ایسے سپورٹس کو بلکل پروموشن نہیں ہے تو یہ چیز ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں پر بھی اتوجہ دیں آپ دونوں شخصیات کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں ریڈیو پاکستان کے لئے وقت نکال کر یہاں پہ ہے شکریہ آپ نے ہمیں انوائیٹ کیا ہمارے لئے ہونر کی بات شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں گلفشان تارک اور نازیہ پروین ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو آپ نے سنی انشاءاللہ اگلے پرگرام میں ایک نئے شخصیت اور ایک نئے موضوع کے ساتھ کہا میوں ناظر ہو